جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چبیس اگس کے بعد یہاں سیلاب کی جو تباکاریاں ہوئی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں سب نے دیکھی ہیں یہ تباکاریاں تو ان تباکاریوں میں بہت سے اداروں نے اپنا بہت ہی ایک اہم رول پلے کیا ہے لیکن اگر اس رول میں ہم اپنے کے پی پولیس کا اگر ذکر نہ کرے تو بہت زیادتی ہوگی پولیس کا کام نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف سیکیورٹی کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن ان حالات میں جو تباہی یہاں ہوئی جو بربادی یہاں ہوئی تو پولیس دپارٹمنٹ نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ اپنے لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور میں نے خود دیکھا ہے پولیس والوں کو کہ وہ لوگوں کے ساتھ ضعیف العمر لوگوں کے ساتھ ان کا سامان اپنے پیٹ پر لات کر ان خطرناک رستوں سے چونکہ سڑک جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں نے ان خطرناک رستوں کے اوپر پولیس والوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کا سامان اپنی پیٹ پر لات کر وہ لے جا رہے تھے بلکہ کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک پولیس والا شاید مانکیال کے قریب وہ مطلب تباہی اور بربادی ہے اور لوگوں کا دکھ اور درد اور پریشانیت دیکھ کر اتنا وہ جذباتی ہو گیا کہ وہیں اس کے پیٹ کے اوپر سامان تھا اسی کے ساتھ وہ وہاں رونے لگا تو آپ اندازہ کرے کہ اتنی بری حالت ہے لیکن اس حالت میں ہماری کیپی پولیس نے اپنے عوام کو اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا اور شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں سیکیورٹی کے علاوہ جہاں کہیں بھی ہمارے لوگوں کو پولیس کی مدد درکار ہوئی ہے تو انہوں نے بخوبی کی ہیں دل سے کی ہیں جہاں اگر روڈ کی مرمت کا کام ہوا ہے تو وہاں لوگوں کی مدد کی ہیں اگر ان کا سامان لے جانے کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ بھی کیا ہے